ارفانہ کلامیں اس دی علیف تولے کے یہ تک سید وارس شاہ نے ہیرے اور موتی جڑے رہے سو گل مکدی علیف تے چڑبے تے والے آئی دوانے اپنا آپ دوانا سنگھا ہے تکے ٹھوٹے کھانے پندے تانے میڑے سانے پندے 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 تکے ٹھوٹے کھانے پندے تانے میڑے سانے پندے پندہ داوی چاچی کوئی ہوتا ہے کوچھتے بول پکانے پندے سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کاؤں نبانے پندے 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 تکے ٹھوٹے کھانے پندے پندے تکے ٹھوٹے کھانے پندے 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 نہ ہوئی ہے جن دیچ اولا نہ ہوئے گھونٹ نہ ہوئے سانگ نہ ہوئے وہ بابا جی کارے شاہ صاحب سرکار فرمانتے ہیں نا کہ جیڑا سانگ گیا او دا سانگ گیا جیڑا سانگ گیا او دا سانگ گیا کہ جائے سانگ پایا او سانگ گیا ایک رنگ رنگی کے کڑے دو پھا ایک کڑے بلا پھامے رنگے ہی سو ایس بزم دے ویس ایس میدان دے ویس ایس کھیڑ دے ویس اخلاص ہے خالص اللہ رب العزت نے اخلاف سارے انہوں انہا ماتی خوشخبری دیتی ہے کلام الہی لے تو سانو بیٹھنا چاہی دے کہ اگر اسی دو دھ لینا ہوئے نا تیسی اس اٹھی تو اس دو دی کڑوں اس گھار تو دھ لینا ہے جیڑا بیچ پانی نہ کرتا ہوئے ایک فطرت ہے انسان دے تفیر سانو آپ کو بھی خالص ہو جانا چاہی دے اپنے لگ دیانا وہ منافقت چھاڑ دینی چاہی دی ہے جن دی سانو آپ نفرت ہے سو صفتاں معبوب دیاں یہ کسے دے ہو گئے ہو تے بڑی گلے نہیں تے کسے نو اپنا کرنا تے یا کسے دے ہو جاؤ مکدی گل بکا یہ تے ناری میں ملت میں ساں صوفی کلام واسطے اپنے پیر بھائی آرہ نموک قادری صاحب کیوں صوفیانہ کلام ساتھ نو سنا کے ساتھے دیلا دماؤنے پر